بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ حیریت سے ہوں گے پیارے دوستو میری دعا ہے اللہ میری اور آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے برجہود پائیسیس کی آپ کے لئے ایسٹرو کے حساب سے سال دو ہزار بائیس کیسا رہے گا اس ویڈیو سے وہ تمام دوست گائلیں لے سکتے ہیں جن کے نام کا پہلا حرف ڈی سے شروع ہوتا ہے یا پھر جن کی ڈیٹ او برت کے حساب سے برجہود بنتا ہے دوستو میری فیملی کا حصہ بننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن اور آل پر پریس ضرور کریں ہماری ترے سٹھ ہزار کی فیملی میں شامل ہونے کے لئے آپ کا شکریہ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس بپار کی دوستو مجھے اندازہ ہے کہ دو ہزار اکیس میں آپ کو اس لحاظ سے من چاہا ریزلٹ نہیں ملا اور کافی دوستوں کو ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑے ہیں جوب کرنے والوں کے لئے بھی دو ہزار اکیس زیادہ اچھا نہیں رہا اب بات کریں گے دو ہزار بائیس کی تو یہ سال آپ کے بزنس بپار کے لئے بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ اس سال آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا اور اس سال میں آپ زمین جائدات بھی لے سکتے ہیں اس سال میں آپ کے لئے لکشمی یوگ بنے گا جس کی وجہ سے آپ کو اس لحاظ سے بہت فائدہ ہوگا دوستو میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے اور آپ کو فائدہ ہو اس سال آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا اور جو لوگ بیرون ملک سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ سال اچھا رہے گا خاص طور سے تیرہ اپریل کے بعد آپ اپنی انکم کو جمع بھی کر پائیں گے انشاءاللہ اور جو دوست نیا بزنس بیپار کر رہے ہیں تو اپریل سے ستمبر تک آپ سب کے لئے اچھا رہے گا اور اس سال کا آخری حصہ بھی آپ کے لئے اچھا رہے گا دوستو یہ سال اس لحاظ سے آپ سب کے لئے اچھا رہے گا یعنی جو لوگ پہلے سے بیپار کر رہے ہیں یا پھر اپریل سے ستمبر کے دوران نیا بیپار کر رہے ہیں آپ سب کے لئے بہت اچھا رہے گا اور جنوری کے میڈ کے بعد بھی آپ کے لئے اچھا رہے گا دوستو تفصیلی بات ہم مثلی ویڈیو میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور جو کرنے والوں کے لئے بھی یہ سال کافی اچھا رہے گا اس سال جنوری کے میڈ سے یہ وقت بھی آپ کے لئے کافی اچھا ہوگا اور جو لوگ من چاہی جوک یا جوک کی تلاش میں ہیں تو یہ سال آپ کے لئے اچھا رہے گا اگر آپ اس سال میں من لگا کر محنت کریں گے تو اس سال آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اور اپریل میں آپ کو اپنے سینئر کا ساتھ بھی ملے گا اور آپ کا مان سمان اور زیادہ ہوگا انشاءاللہ پھر اگست سے ستمبر کے میڈ تک آپ کو قسمت کا ساتھ بھی ملے گا اور اس دوران آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے اس وقت آپ سمجھداری سے چلیں اس وقت آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سال میں آپ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے سے بھی کئی کام بگڑ جاتے ہیں تعلیم کی بات کریں تو یہ سال آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا جنوری کے میڈ سے جون تک جو لوگ عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بھی اچھا رہے گا اور سترہ اپریل کے بعد ستمبر تک بھی آپ سب کے لئے بہت اچھا رہے گا اور اگست سے ستمبر تک تو آپ کے لئے اور زیادہ بہتر ہوگا اور جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بھی اس سال کا آخری حصہ کافی اچھا ہوگا دوستو آپ یہ مان کر چلیں کہ یہ سال آپ کے لئے زیادہ تار اس لحاظ سے بہت اچھا رہے گا اگر آپ من لگا کر پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اب بات کریں گے شادی شدہ لائف کی تو یہ سال آپ کے لئے کافی حد تک اچھا رہے گا جنوری سے مارچ تک آپ کا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ پیار محبت ہوگا اور آپ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ اور اکیس اپریل کے بعد بھی آپ کے لئے اچھا رہے گا لیکن مائی کے مد سے اکتوبر تک آپ کو تھوڑا سا سمجھداری سے چلنا ہوگا کیونکہ اس دوران آپ کو تھوڑا سا تناؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اللہ نہ کرے پھر ستمبر کے بعد آپ کو تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے پھر اکتوبر نومبر اور دسمبر میں آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر ملے گی انشاءاللہ اور اس سال آپ کے جیور ساتھی کی انکم بھی اچھی ہوگی اور جو لوگ سنگل ہیں اس سال کے میڈ میں آپ کی شادی کے یوگ بنیں گے یعنی اس دوران آپ کے لئے خوشی کی خبر ہوگی انشاءاللہ گھر فیملی کی بات کریں تو یہ سال آپ کے لئے مارچ اور اپریل میں خیر و برکت ہوگی اور اس دوران آپ اچھا محسوس کریں گے انشاءاللہ پھر مئی سے اگست تک اگست کے دوران آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اس دوران آپ کے والدین سے بھی رشتوں میں اور زیادہ بہتری ہوگی اور اس دوران آپ کے ماں باپ اور گھر کے بزرگوں سے آپ کو پیار ملے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا لیکن اس سال کے آخری حصے میں آپ کو سمجھداری اور پیار محبت سے چلنے کی ضرورت ہوگی اور جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں آپ کے لئے یہ سال کافی حد تک اچھا رہے گا اور جولائی کا مہنہ آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا سترہ اپریل سے انیس جون تک آپ کے لئے کافی بہتر ہوگا لیکن اس دوران آپ جو بھی بات کریں تو سمجھداری سے کریں ورنہ تھوڑی دکت ہو سکتی ہے پھر ستمبر سے نومبر تک آپ کے لئے بہتر ہوگا اور دسمبر کا مہنہ آپ کے لئے سب سے بہتر ہوگا اس دوران آپ کی شادی کی بات ہو سکتی ہے صحت کی بات کریں تو یہ سال آپ کے لئے کافی حد تک اچھا رہے گا اس سال جنوری کے مٹ سے آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی لیکن اپریل کے مٹ سے ستمبر تک آپ کو تھوڑی اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا اس دوران چھوٹی موٹی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اگر اس دوران کوئی دکت ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں آلس نہ کریں مائی سے اگست کے دوران اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی بیمار تھا تو اس دوران ان کو بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ لیکن اکتوبر نومبر اور دسمبر میں آپ کسی جگہ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن اس دوران آپ غیر ضروری سفر نہ کریں کیونکہ اس دوران چھوٹی موٹی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اگر سفر کرنا پڑتا ہے تو احتیاط سے کریں اور اس سال آپ حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں کیونکہ صدقہ دینے سے بہت سی پریشانیاں دور ہوتی ہیں دوستو آج کے لیے باس اتنا ہی میری ویڈیو گر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ